موسیقی موسیقی حضراتِ گرامی آئیے غزل کی زبان میں بات کریں آسووں سے محبتوں کی تصویریں بنائیں اور یہ کارنامہ کرنے کے لیے حضرتِ امیر خسرو کی جائے پیدائش دے آنے والے ایک مہمان شاعر جو پوری اردو دنیا میں ہندوستان پاکستان اور خلیجی ممالک کی محفلوں میں اپنے کلام کی خوشبوں کے ساتھ جانے پہچانے جاتے ہیں جو لوگ محبت کرتے ہیں وہ عظم شاکری کو جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں میں چاہتا ہوں کہ محبتوں کے جذبات کے ترجمان جناب عظم شاکری سے گزارش کی جائے کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں جناب عظم شاکری کی صدر محترم کی اجازت چاہتا ہوں چند شیر سنا دوں دوستو اب شب کا آخری حصہ ہے ظاہر ہے کہ رات بھر بیٹھے بیٹھے نہ ہمیں سنانے کی طاقت رہتی ہے نہ آپ میں سننے کی پھر بھی آپ حضرات سن رہے ہیں اور ہمارے کچھ جو نئے بڑا برا ماحول ہو گیا ہے مشاعرے کا ہمارے جو چند لوگ نئے آتے ہیں سنانے والے وہ مشاعرہ پڑھتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں اسٹیج خالی ہو جاتا ہے پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کیا سمجھنا چاہتے ہیں کچھ سیکھنا نہیں چاہتے ہیں کچھ سننا نہیں چاہتے ہیں کسی کی اپنا شیر سناتے ہیں شروع میں اور بھاگ جاتے ہیں ہمیں رات پر اور ہم داد نہ دیں تو کہتے ہیں داد بھی دے رہے ہیں خود بھاگ جاتے سناتے ہیں تو خیر بھائی رات پر کوئی شکایت نہیں ہے مجھے یہ احساس ہے کہ شاعر کم سے کم بیٹھنا چاہیے شاعروں کو جو چلے جاتے ہیں میں چند شیر سنانا چاہتا ہوں پڑھا بھائی وہی جذبہ محبت سنے غزل کی چند شیر وہی جذبہ محبت کوئی اب کہاں سے لائے کیا کہنا وہی جذبہ محبت وہی جذبہ محبت کوئی اب کہاں سے لائے نہ وہ جاہدوں کے موسم نہ وہ گیسوں کے سائے نہ وہ جاہتوں کے موسم نہ وہ گیسوں کے سائے مجھے وصل سے زیادہ ہے عزیز حجر تیرا مجھے وصل سے زیادہ ہے عزیز حجر تیرا مجھے وصل سے زیادہ ہے عزیز حجر تیرا میرا دل یہ چاہتا کہ تُو مجھ سے روٹھ جائے واہ 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 میرا دل یہ چاہتا مجھ سے روٹھ جائے کیا کہنا کیا کہنا میرا دل دائز پر لوگ بیٹھے ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں وہ پھول نہ لائیں مگر دا 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 دیکھئے جو لوگ جانے کی کوشش کر رہے ہیں میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ مشاہرے کے آخر میں آپ کو جنابِ میسم گوپالپوری کو سننا ہے آپ انہیں سنے بغیر چلے گئے تو آپ کو کل جب ریکارڈنگ آپ سنیں گے مشاہرے کی تو آپ کو اپنے جانے پر افسوس ہوگا آپ تشریف دکھیں مشہرے کے یہ آخری حصہ ہے بہت کامیابی حصہ ہے میرا دل یہ چاہتا ہے کوئی مجھ سے روٹ جائے میرا دل یہ چاہتا ہے ایک شیر اس میں نیا ہوا ہے ذرا سنیں شاد شاد وہی بندش زمانہ وہی بے بسیق آلم کیا کہنا کیا کہنا واہ وہی بندش زمانہ وہی بندش زمانہ وہی بے بسیق آلم کبھی تم نے راہ بدلی کبھی ہم نے بھا نہ پائے کبھی تم نے راہ بدلی کبھی ہم نے بھا نہ پائے کبھی تم نے راہ بدلی یہ شیر سنیں پردان جی میری آنکھ میں مسلسل جو بھٹک رہے ہیں آسو میری آنکھ میں مسلسل جو بھٹک رہے ہیں آسو کوئی مسافروں کو ذرا راستہ بتائے کوئی مسافروں کو ذرا راستہ بتائے دوستو ایک تازہ غزل آپ حضرات کو سنا دوں اچھاد اچھاد تو میں سمجھتا ہوں آخری حصے میں تھوڑا سا کچھ فردادہ ہو جائے آنکھ سے کوئی پردہ اٹھا ہی نہیں واہ 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 آپ درہا مونڈ برا کے سنیں آنکھ سے کوئی پردہ اٹھا ہی نہیں جو تماشا تھا ہونہ ہوا ہی نہیں آنکھ سے کوئی پردہ اٹھا ہی نہیں اب شیر سنیے گا عشق تو بس وہ پہلے پہل کا ہی تھا عشق تو بس وہ پہلے پہل کا ہی تھا اب تو دل ٹوٹنے کا مزا ہی نہیں بہت شکریہ اب تو دل ٹوٹنے کا مزا ہی نہیں اب تو دل ٹوٹنے کا مزا ہی نہیں اپنی مرضی سے دنیا میں زندہ ہے لو کیا کہنا کیا کہنا سماتھ فرمائی گا اپنی مرضی سے دنیا میں زندہ ہے لو لگ رہا ہے زمین پر خدا ہی نہیں لگ رہا ہے زمین پر خدا ہی نہیں سنے بھا اس میں کوئی میرے نمبر بڑھ نہیں جائیں گے لگ رہا ہے زمین پر خدا ہی نہیں لگ رہا ہے زمین پر خدا ہی نہیں اور دوستو شیر سنے بطور خاص عمر بھر ساتھ رہنے سے کیا فائدہ جسے جانا ہے ایک بار میں چلے جائے جو لوگ رہ جائے وہ سن لیں جو لگا جائے آنکھ سے کوئی پردہ اٹھا ہی نہیں عمر بھر ساتھ رہنے سے کیا فائدہ جس کو پایا تھا وہ تو ملا ہی نہیں واہ 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 جس کو پایا تھا وہ تو ملا ہی نہیں کیا کہنا کیا کہنا واہ اپنے اندر کی دنیا میں مصروف ہوں واہ 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 اپنے اندر کی دنیا میں مصروف ہوں اپنے اندر کی دنیا میں مصروف ہوں متتوں سے میں باہر گیا ہی نہیں مدتوں سے میں باہر گیا ہی نہیں دوستو یہ اس کا ایک آخری شعر ہے خان کا ہی مزاج کا شعر ہے سماعت فرمائے خود کو ہر شعر میں توجہ درکار ہے آپ کی خود کو ہر شعر میں خود آ رہا ہوں نظر کیا کہنا کیا کہنا ماہ کو ہر شعر میں خود آ رہا ہوں نظر اور کہاں ہوں یہ مجھ کو پتا ہی نہیں اور کہاں ہوں یہ مجھ کو پتا ہی نہیں بہت شکریہ دو دوستو اصل میں مجھے کچھ ایسا کچھ میں انکمفرنٹیبل سا محسوس کر رہا تھا مجھے لگ رہا کہ آپ جیسے آپ بھی جانے کی ہم تو سنانے کے لیے آئے تھے تو آپ پکرچی لگا اچھا اگر دیکھیں ہمیں چونکہ میسام گوپالپوری کو بھی سننا ہے اور عظم شاکری سے آپ نے غزل کی فرمائش کی ہے تو ذرا سر جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں کہ تھوڑا سا آگے آ جائیں گے تو اچھا لگے گا آپ میں کرسی کے آگے آ جائیے تاکہ لگے کہ مشاعرہ سننے والے لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی پوری بیداری کے ساتھ آپ بلکل ایسے آ جائیے یہاں مشاعرہ کا ماحول بنائیے ابھی میسام گوپالپوری کے لیے ہمیں بہترین ماحول بنا کے دینا ہے تاکہ لگے کہ ہم میسام گوپالپوری کے چاہنے والے یہاں اس مشاعرے کی بحفل میں موجود ہیں بہت شاندار بہت شاندار بہت شکریہ آپ کا ذرا ذرا سا آگے آ جائیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا بہت شاندار بہت بڑی آ بہت اچھا میں سنا دیتا ہوں اے غزل میں اے غزل سنا دیتا ہوں آپ کی حکم کی تعمیر میں پڑھئے بھائی لاکھوں صد میں یہ غزل سنیے جی لگا کے سنیے یہ غزل دھیروں غم لاکھوں صد میں دھیروں غم لاکھوں صد میں دھیروں غم پھر بھی نہیں ہے آکے نم آنکھیں نم پھر بھی نہیں ہے آنکھیں نم پھر بھی نہیں ہے آنکھیں نم ایک مدد سے روئے نہیں ایک مدد سے روئے نہیں ایک متبہ سے روئے نہیں کیا پتھر کے ہو گئے ہم 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 یوں پلکوں پر ہے آسو 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 جیسے پھولوں پر شبنم جیسے پھولوں پر شبنم ہم اس بستی میں ہے جہاں ہم اس بستی میں ہے جہاں ہم اس بستی میں ہے جہاں دھوپ زیادہ سائے کم دھوپ زیادہ سائے کم اور دوستو یہ آخری شعر اس غزل کا نہیں بیٹا یہ مت مارنا یہ ٹھیک نہیں ہے دھوپ زیادہ سائے کم سنیں اب زخموں میں تاب نہیں اب زخموں میں تاب نہیں اب زخموں میں تاب نہیں اب کیوں لائے ہو مرہم دوستو بہت شکریہ یہ آپ نے بہت وقت دیا مجھے اور میں نے مذبان کی محترم کی فرمائش کے مطابق بھی میں نے غزل پڑی میں اسی بحر میں تین شیر میں نے نئے کہیں وہ میں اپنی مرضی سنانا چاہتا ہوں اور میں نازم مشہرہ سے زیاد چاہتا ہوں پڑیے پڑیے بھائی پڑیے اور میں سمجھوں گا اگر آپ اس ان نئے شیروں کو نہیں وہ زیادہ ہو جائے پڑیے پڑیے وہ آپ سمجھیں پڑیے پڑیے جب ہم اپنے گھر آئے جب ہم اپنے گھر آئے جب ہم اپنے گھر آئے آنکھ میں آنسو بھر آئے واہ 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 آنکھ میں آنسو بھر آئے اب یہ ایک شیر ہے میرا میسیج کے طور پر آپ کس کے لیے یہ بطور خاص سنانا چاہتا ہے اکشاد اکشاد آنکھ میں آنسو بھر آئے آپ تک پہنچ جائے تو سارے لوگ شریف ہوں جب ہم اپنے گھر آئے سنیا پرویز بھائی چھڑیاں رو کر کہتی ہے چھڑیاں نہیں کہتی ہے چڑیا روکل کہتی ہے کیوں بچوں کے پر آئے کیوں بچوں کے پر آئے کیوں بچوں کے پر آئے چڑیا روکل کہتی ہے کیوں بچوں کے پر آئے چڑیا روکل کہتی ہے چڑیا روکل کہتی ہے کیوں بچوں کے پر آئے کیوں بچوں کے پر آئے اندر دم گھٹ جائے گا کہا یہ آخری شیر سمجھا اندر دم گھٹ جائے گا اندر دم گھٹ جائے گا اس سے کہو باہر آئے واہ 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 اس کا کلام سننا ہے لیکن کچھ زیادہ ہو رہا نا میں دیکھئے کمیٹر کے لوگ ہاں بلکل میں آپ دوندرہ سے آئے ہیں تو اس بات کا خیال کرتے ہوئے میں آپ کی حکم کی تعمیل پڑھئے پڑھئے آنسوں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے ہاں 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 ہرا کرتے رہے آنسوں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے زندگی بھر زندگی کا حق ادا کرتے رہے آنسوں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے ایک پتھر موم ہو جائے اسی امی پر ایک پتھر موم ہو جائے اسی امی پر ہم نمازیں عشق پڑھ پڑھ کر دعا کرتے رہے آنسوں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے بوش بریہ تیز اتنی ہو گئی تھی اپنے سینے کی جلن تیز اتنی ہو گئی تھی اپنے سینے کی جلن رات بھر ہوا دل کے زخموں پر ہوا کرتے رہے آنسوں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے دوستو کبھی کبھی محبت میں ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ ہم کسی کو رخصت کرتے وقت رو بھی نہیں پاتے آنسوں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے وقت رخصت بھت بنے ہم ایک کونے میں کھڑے روشنی آنکھوں کی آنکھوں سے جدا کرتے رہے آنسوں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے دوڑ میں وہ لوگ جیتے جن پہ تھی بیسا کھیاں دوڑ میں وہ لوگ جیتے جن پہ تھی بیسا کھیاں پاؤں والے راستوں پر تفسرہ کرتے رہے آنسوں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے اور آخری شعر سنے دوستو آنسوں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے شب کی بیچینی کالم عزم ہم سے پوچھئے شب کی بیچینی کالم عزم ہم سے پوچھئے شم میں دل پوچھتی رہی ہم رت جگہ کرتے رہے آنسوں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے دوستو اس میں ایک شعر بچا جا رہا تھا مجھے یاد آگیا یہ آخری شعر یہ نائنصافی ہوگی غزل کا سب سے اچھا شعر ہے یہ میری غزل کی بربادی ہوگی سنے آنسوں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے دستکیں دیتی رہیں خوشیاں مسلسل اور ہم بند کمرے میں غموں سے مشورہ کرتے رہے اللہ اللہ مجھے